بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا عَنْ يَشَاءُ اللَّهِ صَلَوَا رَحِمْ عَيْزَنِ مُحْتَرَمْ بہت ہی بہترین کلام آف سمات سرما رہے تھے اور تب ہی میرے ذہن میں آیا کہ میں نورِ پنجتن کے حوالے سے آپ کی خدمت آلیاں دو چار باتیں پیش کرو بانیانِ محلیس کا شکر بزاد ہوں میں نے مجید کیا یہ میرے لئے کافی پرانی جگہ ہے یہاں محرم کا ایک ہشرا بھی پڑھ چکا ہوں افصال تو مجید یاد نہیں بڑے آرام سے اس موضوع پر پفتگو اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بڑے سکون سے آپ سمات فرمائیں نورِ پنجتن کمال کی بات یہ ہے کہ جب ہم نورِ پنجتن کی بات شروع کریں گے تو نورِ رسالت پہلا لفظ ہوگا ہر شیئے کی ابتداء دیکھی جاتے ہیں خدا کی قسم جس کی ابتداء محمد ہوتا ہے اس پر دروت تو واجب باتتا ہے آہ محمد سو اگر تفسیر کی بات کریں تو نورِ پنجتن مہنگو اور ابتداء کی بات کریں تو نورِ رسالت نور احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نور ہیں تو سب کہیں گے جی ہیں تو تیہ ہے کیا گر نور ہے تو خاک نہیں ہے نور ہے تو خاک نہیں ہے اور خاک ہیں تو نور نہیں ہے بھئی مسلمانوں کو یہی تو سمجھنا ہے اگر وہ نور ہیں تو آپ کے جیسے نہیں ہیں عقیدے کی پہلی منزل ہے بھئیہ فکس کرلو پہلی تیہ کرلو بھئی پیتل ہے تو سونے کی قیمت نہیں ہوگی سونا ہے اور تم چاہو کہ پیتل کے بازار میں پیتل کے بھاؤ میں بھی جائے یہ ممکن نہیں ہے اور مالک اگر غریب بھی ہو تو اپنے سونے کو نہیں بیشتا تھا تو جب مانے خدا ہو کیا کہہ رہا ہوں پوری توجہ ہو تو پھر کیسے وہ آپ کے بیان پر اور آپ کے مانیتہ پر اندی کا لفظ استعمال کروں کہ آپ جو مانے آپ کی جو آستہ ہو اس کے حساب سے لوگ فضیلتیں مانے نہیں ہیں آپ کو احمد مجتبہ کو بھی ماننا ہے اور آپ کو وہ ماننا ہے جو خدا منوانا چاہ رہا ہو خدا کیا منوانا چاہ رہا ہے خدا سے پوچھئے کہ خدا کیا منوانا چاہ رہا ہے مکہ مدینہ کی گلیوں میں رہنے والے جمعہ جمعہ آرد جن کے مسلمان کیا بتائیں گے کہ محمد کیا ہے یہ کیا بتائیں گے محمد کیا ہے یہ تو بس خدا بتا سکتا ہے کہ اس کا یاد ہی تصور قول ہے جس کے لئے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نور سے بنایا کمال کی بات ہے میری خداوت کا 20-22 سال پرانا جمعہ ہے میں نے ہم نہیں کرنا ہوں جوانوں کے لئے خاص طور صحیح ہے دیکھیں نور تو آپ کے پاس بھی وہ جس کے پاس نور نہیں ہوتا اسے اندھا کہا جاتا ہے بھئی نور تو آپ کے پاس بھی ہے آپ کے پاس آپ کا نور ہے نور محمد کے پاس بھی ہے مگر وہ خدا کا نور ہے آپ کے نور میں اور خدا کی نور میں کیا فرط ہے بیان کرنے کی ضرورت ہے بندہ بندہ ہوتا ہے اور خدا خدا ہوتا ہے بندہ بندہ ہے اور خدا خدا ہے اب آپ کے نور کی کہتے ہیں تھوڑا سا عیسہ ہے تھوڑا سا وہ جو پتلیوں میں تھوڑا سا نور ہے یہ باڑی بھول ہے اس میں نور نہیں اس کے ساتھ یہ بلینک بھول ہے اس میں نور نہیں اس میں چھوٹی سی پتلی ہے چھوٹی سی پتلی میں خطابت کا جملہ استعمال کروں اس آنکھوں کے ورخ پہ چھوٹا سا ایک نکتہ ہے بل نور اسی نکتے میں ہے مجالہ وری ہے جہاں نکتہ ہے ضرور پڑے محمد محمد حسوس کرتے چلے جائے چھوٹا سا نکتہ ہے اس میں نور ہے اب جو یہ نور ہے تو جی جس کے پاس نور ہے اسے سب دکھائی دیتا ہے اور جس کے پاس نور نہیں ہے آنکھیں ہوں دکھائی نہیں دے گا ہندی میں کہیں تو چربی کا ڈھیلا ہے دکھائی نہیں دے گا کیا طاقت ہے نور کی تو دنیا میں سب سے زیادہ طاقت ہے دماغ کی دماغ سے زیادہ طاقت ہے ہوں کی ٹھیک ہے آئیے محسوس کیجئے گا اور میں اگر اسے آپ کو سمجھا پایا تو میں سمجھوں گا میں نے ملیس پڑھ لیا کے لئے دیکھیں انسان کا ہے اسے گائیڈ ہوتا ہے دماغ سے ایک لہیم چہیم بڑا آدمی ہے چھے پھر چار اچھا آدمیوں میں کھڑا ہوتا ہے تو لوگوں کو گردن اٹھا کے اسے دیکھنا پڑتا ہے مگر اس کے پاس دماغ نہیں تو قد سے قد نہیں بنتا دماغ سے قد بنتا اور ایک چھوٹا سا آدمی ہے تین فٹ کا تین فٹ پانچ اچھ کا وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سامنے سب نظریں جھکا گے پڑے ہوتے ہیں کیوں عقل مضبوط ہے تو اب اس کے قد کو کیسے نہ پا جائے گا اس کے عقل سے اس کے دماغ سے محسوس کر رہے ہیں تو یہ جو چھے فٹ چارنج کے ہیں ان کو چلانے والی عقل نہیں ہے تو اب ان سے کوئی ہاتھ بھی ملائے گا دوسرے ملائے گا بھائی بے اپوپ آدمی پتہ نہیں کب کیا کر دے بے اپوپ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کب کیا کر دے پتہ نہیں ہے جو اسلامی تاریخوں میں اسلام کے رہنماؤں کی حالت ہے وہی بے اپوپوں کی بہت بڑا جملہ کہہ گیا آپ کے ساتھ وہی بے اپوپ وہ کچھ پتہ ہی نہیں کب کیا کر دے ٹھیک ہے محسوس کر پا رہے ہیں ایک ایک لپس تو عقل سے چلے گا عقل سے چلے گا تو کیا کہلائے گا تو فاتح کہلائے گا عقل سے چلے گا تو کیا کہلائے گا استاد کہلائے گا عقل سے چلے گا تو کیا کہلائے گا معاوین کہلائے گا عقل سے چلے گا تو کیا کہلائے گا ناصر کہلائے گا عقل سے چلے گا تو کیا کہلائے گا بلند کہلائے گا اکل سے چلتا جائے گا ہر چیز کو بلندی دے گا رشتے کو نام کو ذات کو ہر چیز کو بلندی دیتا چلے جائے گا جب اکل سے چلے گا مگر اکل کی پرابلم ہے اور وہ یہ ہے کہ اکل کبھی سچ ہوتی ہے اور کبھی غلط کیونکہ اکل کے معاملے کچھ ایسے ہیں کہ بہت سارے علم اور انفرمیشن اکل میں لائی جاتی ہے جو کبھی غلط ہوتی ہے تو پھر جواب بھی کیا آتا ہے غلط آتا ہے پھر صحیح نہیں آتا ہے مثلا دنیا کے بڑے ڈاکٹروں نے پہلے کہا کہ ماں کا شیر بچے کے لیے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے ماں کا شیر اچھا ہے پھر ایک وقت آیا ان ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا اور کہا صاحب ماں کے شیر سے پروپلم ہو رہی ہے اور اب ڈبے کا دودھ آ گیا ماں کے ٹھیک ہے تیس پہتیس سال جو پچھلی نسل گزری اس کو ماں کا دودھ ہی نہیں ملا اسے ڈبے کا دودھ ہی نہیں ملا اب شیر مادر سے محلوم لوگوں کا سماج کیسا ہوگا میں نے بہت بڑا جملہ بہت بڑا جملہ کا گر محسوس کر سکتا ٹھیک ہے اب ڈاکٹروں نے کہا کہ صاحب نہیں اس سے بیماری ہو رہی ہے اس سے پروپلم ہو رہی ہے تو بڑا ریسرچ نے کیا کہا ریسرچ نے کہا کہ ماں کے شیر سے افضل کوئی شیر ہوئی نہیں سکتا وجہ کیا ہے کیونکہ وہ جو غزا بھی ہے وہ دوا بھی ہے دونوں ہیں وہ غزا بھی ہے اور دوا بھی ہے اور کہیں کہیں وہ شفا بھی ہے بچے کے لیے کہیں کہیں وہ شفا بھی ہے محسوس کر پا رہے ہیں اب اگر آپ محسوس کر پا رہے ہیں تو پھر عقل نے کہا نہیں پہلے کہا حلط ہے پھر عقل نے کیا کہا صحیح ہے یعنی عقل کی بات بدلی نا تیس سال پہلے کچھ اور تھی اور تیس سال کے بعد کچھ اور ہو گئی مگر یہ جو نور ہے نا یہ اگر سے نہیں چلتا یہ وحی سے چلتا ہے اللہ اگر بہت بڑا جمعہ یہ کہہ سے چلتا ہے وحی سے چلتا ہے یہ جو وحی نازل ہوتی ہے اس سے چلتا ہے یہ نور جو چلتا ہے یہ نور جو اٹھا تو وحی سے اٹھا یہ نور جو بیٹھا تو وحی سے بیٹھا یہ نور جو بولا تو وحی سے بولا یہ نور جو گلے لگا رہا ہے تو وحی سے گلے لگا رہا ہے یہ نور جو سجدہ کر رہا ہے تو وہی سے سجدہ کر رہا ہے ایک جملہ کو یہ نور جو ہاتھوں میں اٹھا کے بلند کر رہا ہے دروت پڑے محمد وآہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے دوبارہ پڑے دوبارہ پڑے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ دروت پڑے محمد وآہ تو یہ سب نور کا عمل کس وجہ سے ہے بہی کی اچھا بہی کیا بھائی تو میں طاقت بہی کو آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ طاقت بہی بھی محسوس کر سکے دیکھیں میرٹ پچاس سال پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ شب ہسنے لوگ ہوں گے اور میرٹ تیس سال پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اور میرٹ آج بھی دیکھ رہے ہوں گے جن دیواروں پہ رنگ نہیں تھا ان پہ رنگ آ گیا اور جو دیوارے قوت مضبوط کی وہ کھنڈر ہو گئی اور جو حویلیاں کی وہ برباد ہو گئی اور جو چھوٹے چھوٹے مکان تھے وہ حویلی بن گئے دیکھا نا اس بدلتی دنیا میں کبھی کچھ دیکھا اور کبھی کچھ دیکھا یعنی بدلاؤ کائنات کی علامت بن گئی مگر اس بدلتی دنیا میں اگر کچھ نہیں بدلا تو وہ قرآن جو علی چودہ سو سال پہلے تھا وہی علی آج ہے جو باو چودہ سو سال پہلے تھا وہی باب آج ہے وہ جو لام چودہ سو سال پہلے تھا وہی لام آج ہے اچھا اس حرف کو تو چھوڑ دیئے جو زبر چودہ سو سال پہلے تھا وہی زبر آج ہے جو زیر چودہ سو سال پہلے تھا وہی زیر آج ہے جو بھی آپ کو چودہ سو سال پہلے قرآن میں دیکھا چاہے وہ آیت ہو چاہے وہ ستریں ہیں وہ سب کچھ same to same ہے کیوں یہ نہیں بدل سکتا بھائی کیوں نہیں بدل سکتا اس لیے کہ وہ تمہاری عقل ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ نہیں بدل سکتا تو آپ نے محسوس کیا نور کہے سے چلتا ہے وہی سے چلتا ہے اس لیے دنیا کی باتیں بدلتی ہیں محمد والے محمد کی باتیں نہیں بدلتی اس حد تک نہیں بدلتی کہ جب معصوب نے خجوریں دیں ہیں تو اس نے کہا تھوڑی بڑھا دیجئے تو مولا نے کیا کہا پلٹ کے اگر میرے جد نے تمہیں خواب میں زیادہ دیا ہوتا تو محمد کو میں زیادہ دے دیتا درود پڑھے محمد والے محسوس کر بات تو یاد رکھئے گا خدا خاص ہے کس چیز سے چل رہا ہے یہ چل رہا ہے انسان اپنے سے چل رہا ہے اور نور وحی سے وحی الہی اللہ کیا حسن تو خدا کیا کہہ رہا ہے ہمارا تو یہ تو تیع ہو گیا کہ یہ خدا کرنے اچھا ہم لوگ اپنے نور کو بھی ذرہ دیکھ لیں میں ہمارے نور کی کیا ایسیت ہے اور ہمارے نور کی کیا اوقات ہے تو دیکھیں یہ کہے کا بنا ہے مٹی کا اس میں مٹی ہے اور یہ پوری گفتگو ہمارے مسلمان بھائیوں کے لئے اگر کوئی محسوس کر لے نزدیک سے یہ کیا رہا ہے یہ کہاں تک اٹھے گا جہاں تک ہے یہ کیا ہے نور ہے یہ کہاں تک جائے گا کیا اور تمہیں آپ بولتے ہیں تاہد دے نگاہ تاہد دے نظر وہ کمال کی بات ہے کہ یہ لفظ بھی ظلط ہے کیونکہ نظر کی حد نہیں ہوتی جو چیز دیکھ رہی ہے اس کی حد ہوتی نظر تو ہر چکے تک جاتی لیکن یہ بس ہمیں سمجھانے کے لئے ہم نے آنکھیں کھولی رات کی تاریخی تھی ستاروں سے بھرا ہوا آسمان آنکھوں نے کتنے منٹ میں آسمان دیکھا ہوگا آپ کہیں گے مولانا کیا منٹ کی بات کر رہے ہیں اچھا تو کتنے سیکنڈ میں دیکھا ہوگا مولانا کیا سیکنڈ کی بات کر رہے ہیں اب اس سیکنڈ گرنے میں بھی لمحہ لہنٹا ہے پر آنکھوں کو دیکھنے میں لمحہ بھی نہیں لگتا اس لئے لمحے سے پہلے کا کوئی وففہ ہوتا ہے اسے ہم اردو بولتے ہیں پلک جھپکنا اور اس میں بڑی ناظر جگہ پلک جھپکنے سے پہلے یہ جملہ بولتے ہیں نا پلک جھپکنے سے پہلے یہ پلک جھپکنے سے پہلے آنکھیں آپ کی آسمان دیکھ لیتی ہیں کس لئے اس لئے کہ ان میں نور ہے اور یہ ہاتھ کیوں نہیں پہنچ پایا اس لئے کہ خاک ہے آنکھیں کیوں پہنچ گئیں کیونکہ نور ہے ہاتھ کیوں نہیں پہنچ پایا کیونکہ خاک ہے تو انسان کے بدل نہیں فیصلہ کر دیا انسان کے بدل نہیں فیصلہ کر دیا کہ تو بشر ہے تیرے ہاتھ کی بساعت نہیں کہ وہ اپنی عقاد سے زیادہ جائے اور تیری عقاد نہیں کہ تُو رہاں اپنے اندر موجود نور کو روک لے وہ چاہے تو لمحے بھر میں آسمان پہ جائے اور آج آئے 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 محسوس کر لو میرے جملوں کو وہ چاہے تو لمحے بھر میں جا کے آگا جب تیرے پدل کے نور کی یہ حالت ہے تو جو خدا کا نور ہے جو نورن علا نور ہے وہ کیا لمحے بھر میں جا کے واپس نہیں آسکتا وہ کیا ان مسافتوں کو لمحے بھر میں تیرے کر سکتا کہ بستر گم رہے زنجیرے در ہلتی رہے نبی جائے اور آج آئے بھر دوستو یہ تو لوگوں کے ذہن کی بات ہے جو نور مانتا ہے وہ میراج کو مانتا ہے جو جسم مانتا ہے اسے ہم نہیں مانتے درود پڑے محمد وار سلام کریں محسوس کریں خدا کی آسم اللہ کے قسم بڑی با عظمت شخصیت نبیوں کا نبی رسولوں کا رسول ولیوں کا ولی معصوموں کا معصوم اماموں کا امام اس سے بڑھ کے نہ کوئی نام تھا نہ ہے نہ رہے گا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ اس کی اٹھائی ہوئی چادر میں پوری کائنات سما جائے مگر چادر چھوٹی نہ پڑ دو چادریں ہیں دو چادریں ہیں محسوس کرنا ایک چادر کا نام ایک چادر کا نام اسلام ہے جس میں سب نے اپنا مو چھپا لیا سب اس چادر کے نیچے آ گیا ایک چادر تھا تھی رہے جس میں وحی آئے جو وحی سے جلتے ہیں درور پڑھے محمد دو چادریں ہیں ایک چادر ہے تھی رہے اور ایک چادر ہے اسلام ہے سب آ گئے اس چادر کے نیچے آلم بھی آ گیا ظالم بھی آ گیا یہ بھی اس چادر کے نیچے وہ بھی اس چادر کے نیچے بس چادر کے نیچے آتے ہیں سب مسلمان ہو گئے قاتل بھی آ گیا مقدول بھی آ گیا دونوں چادر کے نیچے آ گئے دونوں نے کہہ دے ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں فقیر بھی آ گیا امیر بھی آ گیا انہوں نے کہا ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے سوچا وہاں بھی چلے جائیں گے بھئی لب یہاں آگئے ہیں چادر اسلام میں آگئے ہیں تو بھی چادر تطھیر میں بھی چلے جائیں پہنمبر نے پہلے سے اعلان کر دیا اسلام میں سب آسکتے ہو تطھیر میں سب نہیں آسکتے ہیں اچھا آپ لوگ تو ماشاءاللہ سب میرٹ میں ڈیلی پولیٹیکل کیپٹل ہے یہ مثال جاتا ہے اسوز کر پائیں لیکن جب کوئی ایرود ہوتا ہے اور وہ بیروض پردرشن کا روم لے لیتا ہے تو پھر لیتا کیا کرتا ہے بڑی بھیڑ بھولواتا ہے اور وہ پھر سرکاروں سے یا اپنی بات منواتا ہے یا اپنے دشمنوں کو اپنی تاکر دکھاتا ہے تو ہی تو وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ اتنی جنتا ہے لاپ لوگ آگئے اب بھیڑ آگئے پروگرام ختم ہو گیا آپ زیادہ محسوس کر پائیں گے کیسے چکے ہیں ہمارے ہاں پششنوں تاپدے سے ماشاءاللہ سے راجنیتی اچھی خاصی ہے پروبلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو باہر کرنا چاہیے ہم لوگ گھر میں شروع کرتے تھے ایک ہی پروبلم اور کوئی پروبلم نہیں جتا ماشاءاللہ سے ہمارے دماغ میں راجنیتی ہے اگر یہ ہم باہر کریں تو مطلب ستر سال میں کئی امیلے اور کئی ایمپی اور کئی منسٹر ہوئے ہوتے ہیں پھر یہ وہ اس لئے نہیں پائے کیونکہ ہم راجنیتی کا پورا استعمال گھر اور خاندان میں کر دیتے ہیں یہ ایک ہماری پروبلم ہے اب یہ اگر ٹھیک ہو جائے ڈیریکشن اگر خالی اس کا ٹھیک ہو جائے یعنی گاڑی کو چلانا چاہیے پہلے گئر میں ہم لوگ بیک گئر میں گھری ڈال کے چلا اور سوچتے ہیں اس سے مقابلہ کریں گے جو ایک سو بیس میں سیدھے سیدھے جا رہا ہے سمجھ رہے آپ درود پڑھے محمد واہ یہ پروبلم ہے ہماری بچانہ پھر کبھی پڑھوں گا آپ کے سامنے اور پریکٹیکل اسپیکٹ میں بات کریں تو کیا ہوا کہ وہ لاکھ لوگ آئے اور بھائی وہ پھر لاکھ لوگ ڈیرے ڈیرے کہنے لگتے ہیں سب اپنے اپنے کوئی جو بس سے آیا وہ بس ہٹے چلا گیا جو ریل سے آیا وہ اپنے سٹیشن چلا گیا جو جہاز سایا وہ ائرپورٹ چلا گیا جو اپنے رشتہ دار کے وحیکل سایا تو وہ وہاں چلا گیا سب لوگ جانے لگے اب جو لیڈر ہے وہ کہاں جا رہا ہے لیڈر جا رہا ہے اپنے گھر کی طرف تو گاڑیاں تو تھی بیس ہزار مگر لیڈر چار پانچ گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ چار پانچ گاڑیاں جو جا رہی ہیں یہ ان سوالاک لوگوں سے تو الگ ہیں نا تب ہی تو گھر جا رہے ہیں سوالاک لوگ گھر نہیں جا رہے ہیں سوالاک لوگ تو راملہ میدان سے جدا ہو رہے ہیں جدا ہو رہے ہیں اور اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں مگر وہ جو دس بارہ پندرہ لوگ ہیں وہ لیڈر کے ساتھ ان کے گھر جا رہے ہیں تو ان کا گھر جانا اس بات کی دلیل ہو گئی کہ وہ جو اپنے گھر جا رہے ہیں وہ الگ ہیں وہ جو لیڈر کے گھر جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے نا خاص ہے نا اب لیڈر میں محمد خانے میں انہیں بٹھا دیا سب بیڑھے ناشتہ ہو گیا باتے ہو گئیں اب لیڈر اٹھے اور وہ اپنے خوابگاہ کی طرف جا رہے ہیں کمرہ کھلا اور وہ اندر جا رہے ہیں تو اب یہ چودہ پندرہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہاں رہ جائیں گے یہ وہیں رہ جائیں گے جہاں تک ان کی حد تھی رہ گئے نا مہیند سلامت رہے ہیں سلامت رہے ہیں ماشاءاللہ رہ گئے نا وہیں تک جہاں تک ان کی حد تھی اب اس کے بعد دیگر اندر گئے بستر پہ چلے گئے بستر پہ جا کے انہوں نے چادر کھیچی اور لیڈ گئے اب بتائیے اب چادر میں کون جا سکتا ہے آئے 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 اب کون جا سکتا ہے آپ کہیں گے مولانا اب وہی جا سکتا ہے جو اس کا خون ہوگا وہی جا سکتا ہے جو اس کا اپنا اس کے لیے ہوگا وہی جا سکتا ہے جو اس کا خانوادہ ہوگا وہی جا سکتا ہے جسے یہ چاہتا ہوگا تو تیہ ہو گیا نا کہ جو گھیڑ میں تھے وہ مکان میں آنے والوں سے علق تھے اور جو مکان میں آئے تھے وہ اس اندر کے علاقے میں جانے والوں سے علق تھے علق تھے اب اس چادر کے نیچے جو آ گیا اس کا مطلب اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا چودہ سو سال سے شیعہ یہی تو اپنے مسلمان بھائی کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی جو باہر ہونے باہر رہنے تو میں نے پوری ملی پڑھ دیا آپ کے درمیں دروی پڑھے محمد وار ہوئی ہم یہی تو سمجھا رہے ہیں ہم کوئی نہیں بات تھوڑی کرنا ہے کوئی کیس تھوڑی لڑنا ہے بھائی آج سے ہم ہم نظریوں کے مخالف ہوتے ہیں آدمیوں کے مخالف ہوتے ہیں بیماری کے خلاف ہے بیمار کے پوری خلاف ہے مگر آپ کہیے کہ ہم بیماری سے بھی محبت کر لیں بھائی ہے ہم سنیے دروت پڑھے محمد وار ہم تو یہ سمجھا رہے ہیں چھوٹی سی بات ہے کہ رہبر جب گھر گیا اور اس نے چادر اڑی تو کون جا سکتا ہے آپ کہیں گے اپنا جا سکتا ہے بھئی یہی تو چودہ سو سال سے سمجھا رہے ہیں چادر تحیر حسول نے اڑ لی اب اس میں کون جا رہا ہے حسن جا رہا ہے حسین جا رہا ہے علی جا رہا ہے فاطمہ جا رہا ہے اس کا مطلب کہ جو اندر ہیں انہیں باہر نہیں کر سکتے ہو اور جو باہر ہیں انہیں اندر نہیں کر سکتے ہو کیونکہ جو باہر ہیں وہ خواب کے بنے ہوئے ہیں جو اندر ہیں وہ نور کے بنے ہوئے ہیں اچھا اکمال کی بات میں آپ کو بتاؤں بہت اہم بات آپ کو بتاؤں اور آپ کو انشاءاللہ آپ محسوس کر پائیں دیکھیں یہ جو نور کے بنے ہوئے ہیں تو کس کے نور نہیں اللہ کے نور کیا نا تو بھی سے ایسے سمجھے دیکھیں خدا تو ہر چیز کا خالی میں اس نے اشارہ کیا ایک جوہر بنو پھر جوہر وہ اشارہ کیا پانی بن دیا اس نے ایک شے بنائی پھر اس سے اشارہ کیا دوسری شے بن گئی اس نے کسی چیز کو دیکھا حیاء فلت ہو گئی اس نے کسی شے کو دیکھا کوئی ایک دوسری چیز بن گئی ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں میرے پاس تو اللہ ایک نور کیلئے کر سکتا تھا آپ کی آنکھیں کس نے بنائی خدا نے اس میں نور کس نے دیا خدا نے تو بنایا تھا نہیں تو دیا بنا سکتا تھا نا وہ بنا سکتا تھا وہ اہلِ بیت کا نور بنا سکتا تھا خدا کی قسم اس نے بنایا نہیں خدا اچھا اسے اور تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں ہے نا تاکہ آپ سمجھیں قیامت کیسے آئے جی اللہ کہے گا آ جائے گا کون فیر کون سنا ہے نا آپ نے ہو جا ہو جائے یعنی ہر چیز اس کے حکم سے ہے اس میں اس کا عمل نہیں ہے دیکھیں حکم اور عمل میں دیری ہے سمجھ رہے نا حکم ایک الگ چیز ہے آرڈر ایک الگ چیز ہے ایمپلیمنٹیشن ایک الگ چیز ہے حکم آنا ایک الگ بات اور اس پہ کار یہ کرنا ایک الگ بات محسوس کر پا رہے نا میں نے کہا پانی آپ لے کیا ہے یہ میں نے پانی کہا آپ لے کیا ہے اسے حکم سمجھ لیجے گزارش سمجھ لیجے انتجا سمجھ لیجے مگر یہ کہا اور پھر عمل یہ دونوں میں فرق ہے نا ٹھیک ہے نا اس نے نور نہیں بنایا وہ چاہتا تو ایک نور بناتا اور اس کا نام محمد رکھتا نہیں ایک نور بناتا اور اس کا نام علی رکھتا نہیں ایک نور بناتا اور اس کا نام فاطمہ رکھتا نہیں اس نے اپنے نور سے اپنی نور سے ان کے نور کو خلق کیا گیا یا اپنے نور کو خود سے احتیاط کر رہا ہوں یہ جملہ بھی استعمال نہیں کر سکتا بڑی احتیاط کر رہا ہوں اس نے اپنے نور سے انہیں کچھ اس طرح وجود دیا اپنے نور سے کچھ اس طرح وجود دیا جیسے معصوم نے ایک مثال دیئے بڑی خوبصورت سی فرماتے ہیں جیسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلا لیا جائے کیونکہ میرے پاس جملہ نہیں اس لئے میں نے معصوم کا جملہ استعمال کی ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلا لیا جائے آپ مجھے بتائیے کہ چس چراغ سے دوسرا چراغ جلایا گیا ہے اس میں انجالہ قسم زیادہ ہے اور روشنی قسم کم ہے میں نے بہت بڑا دمنا آپ کے درمیان پڑا آپ مجھے بتائیے میں نے ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلایا تو اب انجالہ قسم کم ہے اور روشنی قسم زیادہ ہے آپ کہیں گے مولانا دونوں برابر ہے میں نہیں کہہ سکتا یہ دونوں برابر ہے میں نہیں کہہ سکتا محسوس کر پاؤ اسی کا نام شیعت ہے اتنا ہی بانو جتما باننے کے لیے کہا گیا ہے درود پڑھیں محمد ہم کیا اہلِ بیت کی تعریف کریں گے ہماری عقاق نہیں ہم اہلِ بیت کی تعریف کر سکتے ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہم اہلِ بیت کی تعریف کر سکتے ہیں خدا کی قسم اگر اہلِ بیت کی عظمت بیان کرنا شروع کر دیں اور صرف یہ باب ہتا میں کہ اہلِ بیت نے کیسے اپنے خدا کی تعریف کیے تو وہی حشر دنیا کا ہوگا جو حشر ملکوت میں تھا کیا تھا ملکوت میں یہ جو اس دنیا میں عالمِ لہوتی اور عالمِ ملکوتی میں جب تسبیح کی آواز ہو جی تو تصدق اہلِ بیت سے جو فرشتے خلق ہوئے تھے انہوں نے کوئی آواز تو سنی نہیں کی وہ پہلی آواز سن رہے تھے تو وہ جو آواز سن رہے تھے تو انہیں گمان ہوا کہی یہی تو ہمارا خدا نہیں کیونکہ کوئی آواز تو سنی نہیں تھی مگر جب تسبیح و تحلیل کی آواز ان کے تخیم تک پوچی تو انہیں ادراہ ہوا اس بات کا کوئی مسئلہ نہیں میں کوئی مسئلہ آگیا یہ تاکہ میں مجھے مسئلہ کوئی ہوگا جس کی عبادت کی جا رہی ہے درود پڑھیں محمد آواز آواز آرہی ہے میری آخر تک آرہی ہے آرہی ہے بس ہاں تھوڑا آگیا جی بس بس تو محسوس کہ کیا آپ نے خدا کی قسم الفاظ نہیں ہے آپ کیا کہیں اس نے کہا میں محمود یہ محمد میں آلہ نام میں بھی فرق نہیں رکھا معنی اٹھا کے دیکھ لیجئے گا مفہوم میں بھی فرق نہیں رکھا اللفظ جدہ کہنا بھی میں ڈر رہا تھا کہ بول پاؤں کہ نہ بول پاؤں میں نے مولا کے قول سے استفادہ کیا میں بھی میں اور نزدیک لارہا ہوں آپ کو سنار کے ہاں تو جاتے ہوں گے زیور کس رنگ کا ہوتا ہے جس رنگ کا سونا ہوگا اس رنگ کا زیور ہوگا اگر آپ سونے کا چاہتے ہیں اور اگر آپ چاندی کا چاہتے ہیں تو جس رنگ کا چاندی ہوگا اسی رنگ کا زیور ہوگا یہ صحیح ہے نا یہ صحیح ہے نا جس رنگ کا آپ نے دوبائی سے بسکٹ مانگوایا پی لے کلر کا تھا گولڈ تھا 99% پیورٹی کا تھا آپ نے سنار کو دیا اب کیا اس سے آپ پوچھیں گے کہ بھائیہ زیور کا رنگ کیا ہوگا آپ بتاؤ نا مجھے کہ آپ اس سے پوچھیں گے بھائیہ زرہ بتانا زیور کا رنگ کیا ہوگا کہیں عجیب بات کر رہے ہیں مولانا جب آپ سونا دے رہے ہیں پی لے رنگ کا تو زیور بھی پی لے رنگ کا ہوگا یعنی جو شہ جس چیز سے بنی ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے میں نے بہت بڑا جملہ کا جو شہ جو شہ جس چیز سے بنی ہوتی ہے اس جیسی ہوتی ہے مجھے شرم آتی ہے مسلمانوں تم کہتے ہو محمد ہم جیسا ہمیں تو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہم کس جیسا کہیں تم کہتے ہو ہم جیسا ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آرہا ہم کس جیسا کہیں کیونکہ جو شید جس سے بنی ہوتی ہے اس جیسی ہوتی ہے اور خدا کہہ رہا میں نے اپنے نور سے بنایا درود پڑھیں محمد اپنے نور سے بنایا خدا کی قسم یقین جانے نہ ان سے کوئی بڑا ہے نہ ان سے کوئی بلند ہے نہ ان سے کوئی عرفہ والا ہے نہ ان سے کوئی مصفہ ہے نہ ان سے کوئی مصفہ